بسم اللہ الرحمن الرحیم سید ابو العالی مہدودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات کے نوے باب سے ہمارا آج کا موضوع ہوگا مغربی تہذیب کی بنیادیں اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ قوم جو مغرب سے آ کر ہم پر مسلط ہوئی جس کی طاقت سے ہم مغلوب ہوئے اور جس کی غلامی کا جوا ہماری گردن پر رکھا گیا وہ اپنے ساتھ کیا کچھ لائی تھی اس کے نظریات کیا تھے اس کا مذہب اور اس کا فلسفہ کیا تھا اس کے اخلاقی اصول کیا تھے اس کے تمدنی اور تہذیبی رنگ ڈھنگ کیا تھے اس کی سیاست کن بنیادوں پر مبنی تھی اور اس کی ان سب چیزوں نے ہمیں کس طرح اور کتنا کتنا متاثر کیا جن صدیوں میں ہم مسلسل انہتات کی طرف جا رہے تھے ٹھیک وہی صدیاں تھیں جن میں یورپ نشات جدیدہ کی ایک نئی تحریک کے سہارے ابر رہا تھا اس تحریک کا آغاز ہی میں دور متوسط کے عیسائی مذہب سے تصادم ہو گیا اور یہ تصادم ایک ایسے افسوسناک نتیجے پر ختم ہوا جو نہ صرف یورپ کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے غارتگر ثابت ہوا پرانے زمانے کے عیسائی متقلمین نے اپنے مذہبی اقائد کی اور بائبل کے تصور کائنات اور انسان کی پوری امارت یونانی فلسفہ اور سائنس کے نظریات دلائل اور معلومات پر تعمیر کر رکھی تھی اور ان کا گمان یہ تھا کہ ان بنیادوں میں سے کسی کو اگر ذرا سی ٹھیس بھی لگ گئی تو یہ پوری امارت دھڑام سے زمین پر آ رہے گی اور اس کے ساتھ مذہب بھی ختم ہو جائے گا اس لیے وہ نہ کسی ایسی تنقید و تحتیق کو گوارہ کرنے کے لیے تیار تھے جو یونانی فلسفہ اور سائنس کے مسلمان کو مشتبہ بناتی ہو نہ کسی ایسے فلسفیانہ تفکر کو برداشت کر سکتے تھے جو ان مسلمات سے ہٹ کر دوسری ایسی فکر پیش کرتی ہو جس کی وجہ سے اہل کلیسہ کو اپنے علم کلام پر نظر سانی کرنا پڑی اور نہ کسی ایسی علمی تحتیقات کی اجازت دے سکتے تھے جس سے کائنات و انسان کے بارے میں بائبل کی دی ہوئی اور متقلمین کی مانی ہوئی تصویر کا کوئی جز غلط ثابت ہو جائے اس طرح کی ہر چیز کو وہ مذہب کے لیے اور مذہب پر بنے ہوئے پورے نظام تمدن اور سیاست اور معیشت کے لیے براہ راست خطرہ سمجھتے تھے اس کے برعکس جو لوگ نشات جدیدہ کی تحریک اور اس کے محرکات کے زیر اثر تنتید تحتیق اور دریافت کا کام کر رہے تھے انہیں قدم قدم پر اس فلسفہ اور سائنس کی کمزوریاں معلوم ہو رہی تھی جن کے سہارے اقائد و کلام کا یہ پورا نظام کھڑا ہوا تھا مگر وہ جون جون اس میدان میں آگے بڑھتے تھے اہل کلیسہ اپنے مذہبی اور سیاسی اقتدار کے بلبوتے پر روز بروز زیادہ سختی کے ساتھ ان کی راہ روکنے کی کوشش کرتے تھے آنکھوں کو پچھلے زمانے کی مانی ہوئی حقیقتوں کے خلاف بہت سی چیزیں روشن نظر آ رہی تھیں مگر اہل کلیسہ کو اسرار تھا کہ ان مسلمات پر نظر ثانی کرنے کے بجائے دیکھنے والی آنکھیں پھوڑ دی جائیں دماغوں کو بہت سے ان نظریات میں جھول محسوس ہو رہا تھا جن کو پہلے بعض اقائد کی اٹل دلیل سمجھا گیا تھا مگر اہل کلیسہ کہتے تھے کہ ان دلائل پر غور مقرر کرنے کے بجائے ان دماغوں کو پاش پاش کر دینا چاہیے جو ایسی باتیں سوچتے ہیں اس کشمکش کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ جدید علمی بیداری میں اول روز ہی سے مذہب اور اہل مذہب کے خلاف ایک زد سی پیدا ہو گئی اور جون جو اہل مذہب کی سختیاں بڑھتی گئیں یہ زد بھی بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی یہ زد صرف مسیحیت اور اس کے کلیسہ ہی تک محدود نہ رہی بلکہ مذہب فی نفس ہی اس کا حدف بن گیا علوم جدیدہ اور تہذیب جدید کے علم برداروں نے یہ سمجھ لیا کہ مذہب بجائے خود ایک ڈھونگ ہے وہ کسی عقلی امتحان کی ضرب نہیں سہ سکتا اس کے عقائد دلیل پر نہیں بلکہ اندھے ازہان پر مبنی ہیں علم کی روشنی بڑھنے سے وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس کا پول کھل نہ جائے پھر جب علم کے میدان سے آگے بھڑھ کر سیاست اور معیشت اور نظام اجتماعی کے مختلف میدانوں میں یہ کشمکش پھیلی اور اہل کلیسہ کی حتمی شکست کے بعد تہذیب جدید کے علم برداروں کی قیادت میں ایک نئے نظام زندگی کی امارت اٹھی تو اس سے دو اور نتیجے برامد ہوئے جنہوں نے آنے والے دور کی پوری انسانی تاریخ پر گہرہ اثر ڈالا ایک یہ کہ نئے نظام زندگی کے ہر شعبے سے مذہب کو عملاً بے دخل کر دیا گیا اور اس کا دائرہ صرف شخصی عقیدہ و عمل تک محدود کر کے رکھ دیا گیا یہ بات تہذیب جدید کے بنیادی اصولوں میں داخل ہو گئی کہ مذہب کو سیاست، معیشت، اخلاق، قانون، علم و فن غرض اجتماعی زندگی کے کسی شعبے میں بھی دخل دینے کا حق نہیں ہے وہ محض افراد کا شخصی معاملہ ہے کوئی شخص اپنی انفرادی زندگی میں خدا اور پیغمبروں کو ماننا چاہے تو مانے اور ان کی دی ہوئی ہدایات کی پیروی کرنا چاہے تو کرتا رہے مگر اجتماعی زندگی کی ساری سکیم اس سوال سے قطع نظر کر کے بننی اور چلنی چاہیے کہ مذہب اس کے بارے میں کیا ہدایت دیتا ہے اور کیا ہدایت نہیں دیتا دوسرے یہ کہ تہذیب جدید کی رگ رگ میں خدا بیزاری اور لا مذہبیت کی ذہنیت پہ وزت ہو گئی علوم و فنون اور عدب کا جو کچھ بھی ارتقا ہوا اس کی جڑ میں وہ زد برابر موجود رہی جو علمی بیداری کے آغاز میں مذہب اور اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کے خلاف پیدا ہو چکی تھی اس فکری غزا سے پرورش پائی ہوئی تہذیب جہاں جہاں پہنچی وہاں اندازہ فکر یہ ہو گیا کہ مذہب جو چیز بھی پیش کرتا ہے خواہ وہ خدا اور آخرت اور وحی اور رسالت کا عقیدہ ہو یا کوئی اخلاقی و تمدنی اصول بہرحال وہ شک کا مستحق ہے اس کی صحت کا کوئی ثبوت ملنا چاہیے اور نہ ملے تو اس سے انکار کیا جانا چاہیے اس کے برعکس ہر وہ چیز جو دنیاوی علوم و فنون کے اساتذہ کی طرف سے آئے وہ مان لینے کی مستحق ہے اللہ یہ کہ اس کے غلط ہونے کا کوئی ثبوت مل جائے یہ انداز خیال مغرب کے پورے نظام فکر پر ارثر انداز ہوا ہے اور اس نے صرف علم و عدب ہی کو مذہبی نکتہ نظر سے منحرف نہیں کر دیا ہے بلکہ وہ تمام اجتماعی فلسفے اور اجتماعی نظام جو اس نظام فکر کی بنیاد پر بنے ہیں عملاً خدا پرستی کے تخیل سے خالی اور آخرت کے تصور سے آری ہیں یہ تو تھا مذہب کے بارے میں اس آنے والی فاتح تہزیب کا رویہ اب دیکھئے کہ اس کا اپنا فلسفہ حیات کیا تھا جسے مذہب کی نفی کر کے اس نے اختیار کیا تھا یہ سراسر ایک مادہ پرستانہ فلسفہ تھا مغرب کے فکری رہنما محسوسات سے ماورہ کسی غیبی حقیقت کو ماننے کے لیے نہ تو تیار ہی تھے اور نہ وحی اور الہام کے سوا جس کے وہ منکر تھے حقائق غیب کو جاننے اور ٹھیک ٹھیک سمجھنے کا اور کوئی ذریعہ ہی ہو سکتا تھا پھر سائنٹیفک سپیرٹ اس عمر میں بھی مانے تھی کہ وہ مجرد قیاسات پر غیبی طاقتوں کے متعلق کسی تصور کی امارت کھڑی کر دیں اس کی کوشش اگر کی بھی گئی تو علمی تنقید کے معاملے میں وہ نہ ٹھہر سکی اس لیے غیب کے بارے میں جب وہ شک اور لاعدریت کے مقام سے آگے نہ بڑھ سکے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ دنیا اور اس کی زندگی کے متعلق وہ جو رائے بھی قائم کریں صرف حواظ کے اعتماد پر کریں اس چیز نے ان کے پورے فلسفہ زندگی کو ظاہر پرست بنا کر رکھ دیا انہوں نے سمجھا کہ انسان ایک قسم کا حیوان ہے جو اس زمین میں پایا جاتا ہے وہ نہ کسی کا تابع ہے نہ کسی کے آگے جواب دے اس کو کہیں اوپر سے ہدایت بھی نہیں ملتی اپنی ہدایت اسے خود لینی ہے اور اس ہدایت کا ماخذ اگر کوئی ہے تو وہ قوانین طبعی ہیں یا حیوانی زندگی کی معلومات یا پھر خود پچھلی انسانی تاریخ کے تجربات انہوں نے سمجھا کہ زندگی جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اس کی کامیابی اور خوشحالی این مطلوب ہے اور اسی کے اچھے اور برے نتائج مدارے فیصلہ ہیں انہوں نے سمجھا کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد اپنی طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اپنے نفس کی خواہشوں کو حاصل کرنے کے سوا نہیں ہے انہوں نے سمجھا کہ حقیقت جو کچھ بھی ہے انہی چیزوں کی ہے جن کو ناپا طولہ جا سکے یا جن کا وزن و قدر کسی طرح کی پیمائش قبول کر سکے جو چیزیں اس نویت کی نہیں ہیں وہ بے حقیقت اور بے قدر ہیں ان کے پیچھے پڑنا وقت ضائع کرنا ہے میں یہاں ان فلسفیانہ نظاموں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو مغرب میں بنے کتابوں میں لکھے گئے اور یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے رہے میں اس تصور کائنات و انسان اور اس تصور حیات و دنیا کا ذکر کر رہا ہوں جسے مغربی تہذیب و تمدن نے اپنے اندر جذب کیا اور جو ایک عام مغربی ذہن میں اور اس سے اثر لینے والے ایک عام انسان کے ذہن میں پیوست ہوا اس کا خلاصہ وہی کچھ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اس کے علاوہ تین بڑے فلسفیانہ نظریے ایسے ہیں جو اٹھاروی اور انیسوی صدی میں اسی زمانے میں جبکہ ہم مغرب کے غلام رہے تھے اٹھے اور اپنی تفصیلات سے قطع نظر اپنی روح کے اعتبار سے پوری تہذیب پر چھا گئے میں یہاں خاص طور پر ان کا ذکر کروں گا کیونکہ انسانی زندگی پر جتنا ہماغیر اثر ان کا پڑا ہے شاید کسی اور چیز کا نہیں پڑا ان میں سے پہلا نظریہ وہ ہے جو ہیگل نے تاریخ انسانی کی تعبیر کے سلسلے میں پیش کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ کے ایک دور میں انسانی تہذیب و تمدن کا جو نظام بھی ہوتا ہے وہ اپنے تمام شعبوں اور اپنی تمام شکلوں سمیت دراصل چند مخصوص تخیلات پر مبنی ہوتا ہے جو اسے ایک دور تہذیب بناتے ہیں یہ دور تہذیب جب پختہ ہو چکتا ہے تو اس کی کم زوریاں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے تخیلات اُبھرنے شروع ہوتے ہیں جو اس سے جنگ شروع کر دیتے ہیں اس نزا اور کشمکش سے ایک نیا دور تہذیب جنم پاتا ہے جس میں پچھلے دور تہذیب کے باقیات صالحات بھی رہ جاتے ہیں اور کچھ نئی خوبیاں بھی ان تخیلات کے اثر سے پیدا ہو جاتی ہیں جن کی یلغار سے مجبور ہو کر پچھلے دور کے غالب تخیلات بلاخر مسالحت پر مجبور ہوئے تھے پھر یہ دور تہذیب بھی پختگی کو پہنچ کر اپنے ہی بطن سے اپنے چند مخالف تخیلات کو جنم دیتا ہے اور پھر نزا اور کشمکش برپا ہوتی ہے اور پھر دونوں کی مسالحت سے ایک تیسرا دور وجود میں آتا ہے اور ان کے ساتھ نئے تخیلات کی لائی ہوئی خوبیاں بھی جذب کر لیتا ہے اس طرح ہیگل نے انسانی تہذیب کے ارتقاء کی جو تشریح کی اس سے عام طور پر ذہنوں نے یہ اثر قبول کر لیا کہ پچھلا ہر دور تہذیب اپنے اپنے وقت پر اپنی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہوا ہے اور اپنی خوبیاں ہر بات کے دور تہذیب میں چھوڑ گیا ہے بلفازے دیگر اب جس دور تہذیب سے آپ گزر رہے ہیں وہ گویا خلاصہ ہے ان تمام اجزائے صالحہ کا جو پہلے گزرے ہوئے ادوار تہذیب میں پائے جاتے تھے آگے اگر کسی ترقی کا امکان ہے تو ان نئے تخیلات میں ہیں جو اس دور تہذیب کے بنیادی تخیلات سے جنگ کرنے کے لیے اٹھیں پچھلے ادوار میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس سے ہدایت اور راہ نمائی حاصل کرنے کے لیے اب پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہو کیونکہ ان کے جو اجزائے بعد کے ادوار تہذیب میں جذب نہیں ہوئے ان کو آزما کر اور ناقص پا کر انسانی تاریخ پہلے ہی ٹھکرا چکی ہے ہمارا تاریخی ذوک ان کی کسی چیز کی اگر کوئی قدر کر سکتا ہے تو اس حیثیت سے کر سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں ایک قابل قدر چیز رہ چکی ہے اور انسانی تہذیب کے ارتقاء میں اپنے حصے کا کام انجام دے چکی ہے مگر وہ آج اس دور کے لیے نہ قابل قدر ہے نہ کسی طرح مطمئن نظر بننے کی مستحق اس لیے کہ تاریخ اس کے بارے میں پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکی ہے آپ ذرا غور کریں کہ در حقیقت یہ کیسا خطرناک فلسفہ ہے تہذیب انسانی کی تاریخ کا یہ تصور جس شخص کے ذہن میں اتر جائے کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں پھر ان ادوار تہذیب کی کچھ بھی قدر و قیمت باقی رہ سکتی ہے جن میں ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں کیا وہ کبھی دور نبوت اور خلافت راشدہ کی طرف بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رجوع کر سکتا ہے دراصل یہ ایک ایسا مدلل اور منظم فکری حملہ ہے جس کی ضرب اگر کسی ذہن پر کاری لگ جائے تو اس میں سے دینی تخیل کی جڑھ ہی کٹ کر رہ جاتی ہے دوسرا فلسفہ جو انیس وی صدی میں ابرا اور انسانی ذہنوں پر چھایا وہ ڈاروین کے نظریہ ارتقاء کا پیدا کردہ تھا مجھے یہاں ان کے حیاتیاتی پہلو سے بحث نہیں ہے میں اس کے صرف ان فلسفیانہ اثرات سے بحث کر رہا ہوں جو ڈاروین کے طرز استدلال اور اس کے اخذ کردہ نتائج سے نکل کر وسیع تر اجتماعی فکر میں جذب ہوئے عام انسانی ذہن نے ڈاروین کے بیان سے متاثر ہو کر کائنات کا جو تصور قائم کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کائنات ایک رزم گاہ ہے جہاں ہر آن ہر طرف زندگی اور بقاہ کے لیے ایک عبدی جنگ برپا ہے نظام فطرت ہے ہی کچھ ایسا کہ جسے زندہ اور باقی رہنا ہو اسے نزا اور کشمکش اور مضاہمت کرنی پڑتی ہے اور مزاج فطرت واقع ہی کچھ اس طرح ہوا ہے کہ اس کی نگاہ میں وہی بقاہ کا مستحق ہے اس بے رہم نظام میں جو فنا ہوتا ہے وہ اس لیے فنا ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہے اور اسے فنا ہونا ہی چاہیے اور جو باقی رہتا ہے وہ اس لیے باقی رہتا ہے کہ وہ طاقتور ہے اور اسے باقی ہی رہنا چاہیے زمین اور اس کا ماحول اور اس کے وسائل زندگی گرز یہاں جو کچھ بھی طاقتور کا حق ہے جس نے زندہ رہنے کی قابلیت کا ثبوت دے دیا ہو کمزور کا ان چیزوں پر کوئی حق نہیں ہے اسے طاقتور کے لیے جگہ خالی کرنا پڑے گی اور طاقتور سرسر برسر حق ہے اگر وہ اسے مٹا کر یا ہٹا کر اس کی جگہ لیتا ہے غور کیجئے یہ تصور کائنات جب دماغوں میں بیٹھ جائے اور نظام فطرت کو اس نگاہ سے دیکھا جانے لگے تو انسان انسان کے لیے کیا کچھ بند کر رہے گا اس فلسفہ زندگی میں ہمدردی محبت رحم اصار اور اس طرح کے دوسرے شریفانہ انسانی جذبات کے لیے کیا جگہ ہو سکتی ہے اس میں عدل و انصاف امانت و دیانت اور صداقت و راستبازی کا کیا کام اس میں حق کا وہ مفہوم کہاں باقی رہتا ہے جو کبھی کمزور کو بھی پہنچ سکتا ہو اور ظلم کے وہ معنی کب ہو سکتے ہیں جن سے کبھی طاقتور کو بھی گناہگار ٹھہرایا جا سکتا ہو لڑنے جھگڑنے کا کام اگرچہ پہلے بھی انسان کرتا رہا ہے مگر اسے فساد سمجھا جاتا تھا اور اب وہ این تقاضہ فطری ہے کیونکہ کائنات تو ہے ہی ایک میدان جنگ ظلم پہلے بھی دنیا میں ہوتا تھا مگر پہلے وہ ظلم تھا اور اب اسے ایک ایسی منطق مل گئی جس سے وہ طاقتور کا حق بن گیا اس فلسفے کے بعد یورپ والوں کو ان تمام مظالم کے لیے جو انہوں نے دوسری قوموں پر اڑھائے ایک محکم دلیل ہاتھ آگئی انہوں نے اگر امریکہ اور اسٹریلیا اور افریقہ کی پرانی نسلوں کو مٹایا اور کمزور قوموں کو اپنا غلام بنایا تو یہ گویا ان کا حق تھا جو انہوں نے این قانون فطرت کے مطابق حاصل کیا مٹنے والے مٹنے ہی کے مستحق تھے اور ان کی جگہ لینے والوں کا حق یہی تھا کہ وہ ان کی جگہ لیں اس بارے میں اگر اہل مغرب کے ضمیر میں پہلے کوئی خلش تھی بھی تو ڈاروین کی منطق نے اسے دلائل اور شواہد سے دور کر دیا سائنس میں اس نظریہ کی حیثیت جیسی کچھ بھی ہو معاشرت تمدن اور سیاست میں آ کر تو اس نے انسان کو انسان کے لیے بھیڑیا بنا کر رکھ دیا اسی کا ہمجنس ایک اور فلسفہ تھا جو ڈاروین ہی کے زمانے میں مارکس کی مادی تعبیر تاریخ کے بطن سے نکلا اس کی تفصیلات اور اس کے دلائل سے میں یہاں کوئی بحث نہیں کروں گا اور نہ اس کی علمی حیثیت پر کوئی تنقید ہی کروں گا میں یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسانی ذہن کو اس نے بھی حیات دنیا کا وہی تصور دیا جو پہلے ہیگل نے فکر کی دنیا کو رزمگاہ بنا کر پیش کیا تھا ڈاروین نے کائنات اور نظام فطرت کو میدان جنگ بنا کر دکھایا اور مارکس نے وہی تصویر انسانی معاشرے کی بنا کر دکھا دی اس تصویر میں انسان ہم کو شروع سے لڑتا جھگڑتا نظر آتا ہے اس کی فطرت کا تقاضی یہی ہے کہ اپنی اغراض اور اپنے مقاصد کے لیے ہم جنسوں سے لڑے وہ سرہ سر خودگرزی کی بنیاد پر ان طبقوں میں کشمکش اور نزا برپا کر رہی ہے اور انسانی تاریخ کا سارا ارتقاء اسی خودگرزانہ طبقاتی کشمکش کی بدولت ہوا ہے قوموں اور قوموں کی لڑائی تو در کنار خود ایک ہی قوم کے مختلف طبقوں کی لڑائی بھی اسی تصور میں ہم کو سرہ سر ایک تقاضی فطرت نظر آتی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اور انسان کے درمیان اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ صرف اغراض و مفاد کے اشتراک کر رشتہ ہے ان رشتہ داروں سے ملنا اور متفق ہو کر ان سب لوگوں سے لڑنا جن سے آدمی کی معاشی اغراض متصادم ہوں خواہ وہ اپنے ہی ہم قوم اور ہم مذہب کیوں نہ ہوں سرہ سر حق ہے اور اس حرکت کا ارتکاب نہیں ہے بلکہ اس سے اجتناب خلاف فطرت ہے یہ تھے وہ فلسفے اور وہ اقائد و افقاد جو فاتح تہذیب کے ساتھ آئے اور ہم پر مسلط ہوئے آپ دیکھئے کہ اخلاق کے معاملے میں ان آنے والوں کے ساتھ کس قسم کے نظریات اور عملیات یہاں درامد ہوئے خدا اور آخرت کو نظر انداز کر دینے کے بعد ظاہر ہے کہ اخلاق کے لئے مادی قدروں کے سوا کوئی قدر اور تجربی بنیادوں کے سوا کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی اس معاملے میں اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ قدریں جو مذہب نے دی تھی مذہب کے سوا کسی دوسری بنیاد پر قائم رہیں تو یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے اسی لئے اہل مغرب میں سے جن لوگوں نے اس کی کوشش کی وہ ناکام ہوئے بے دینی اور انکار آخرت کی فضاء میں فی الواقع جس فلسفہ اخلاق کو فروغ نصیب ہوا اور عملا اہل مغرب کی زندگی میں جس نے رواج پایا وہ تھا خالص افادیت کا فلسفہ جس کے ساتھ لذتیت کے ایک سادہ سا مادہ پرستانہ خلاسے کی آمیزش ہو گئی تھی اسی پر مغرب کے پورے تمدن اور مغربی زندگی کے پورے طرز عمل کی بنا رکھی گئی کتابوں میں افادیت اور لذتیت کی جو تشریحات لکھی گئی ہیں وہ چاہے کچھ بھی ہوں مگر مغربی تہذیب اور سیرت و کردار میں اس کا جو جوہر جذب ہو اور وہ یہ تھا کہ قابل قدر اگر کوئی چیز ہے تو صرف وہ جس کا کوئی فائدہ میری ذات کو پہنچتا ہو یا میری ذات کے تصور میں کچھ وسط پیدا ہو جائے تو میری قوم کو پہنچتا ہو اور فائدے سے مراد ہے دنیاوی فائدہ کوئی راحت کوئی لذت یا کوئی مادی منفعت جس چیز سے اس طرح کا کوئی فائدہ میری طرف آئے یا میری قوم کی طرف آئے وہ نیکی ہے قابل قدر ہے مطلوب و مقصود ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس کے پیچھے ساری کوششیں صرف کی جائیں اور جو ایسی نہیں ہیں جس کا کوئی محسوس یا قابل پیمائش فائدہ اس دنیا میں مجھے یا میری قوم کو حاصل نہیں ہوتا وہ کسی توجہ کے لائق نہیں ہے اور اس کے برعکس جو چیز دنیاوی حیثیت سے نقصان دے ہے وہ دنیاوی فائدوں اور لذتوں کو محروم کر دینے والی ہے وہی بدی اور وہی گناہ ہے اس سے اجتناب لازم ہے اس اخلاق میں خیر و شر کا کوئی مستقل میار نہیں ہے کردار کے حسن و قباح کے لیے کوئی مستقل اصول نہیں ہے ہر چیز اضافی اور عارضی ہے ذاتی یا قومی منفرد کے لیے ہر اصول بنایا اور توڑا جا سکتا ہے فائدوں اور لذتوں کو ہر طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے آج جو کچھ خیر ہے وہ کل شر ہو سکتا ہے اور آج جو کچھ شر ہے وہ کل خیر قرار با سکتا ہے ایک کے لیے حق و باطل کا میار اور ہے اور دوسرے کے لیے اور حلال اور حرام کی کوئی مستقل تمیز جس کا ہر حال میں لحاظ رکھا جائے اور حق و باطل کا کوئی عبدی فرق جو کسی حال میں نہ بدلے ایک دکیانوسی تصور ہے جسے ترقی کے قدم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں یہ تھے وہ اخلاقیات جو فاتحانہ روب داب کے ساتھ آئے اور ہم پر حکمران ہوئے اب اس سیاسی نظام کو لیجئے جو یہاں قائم کیا گیا اور مغربی آقاؤں کی رہنمائی میں پروان چڑھا اس کی بنیاد تین اصولوں پر قائم کی گئی تھی ایک سیکلرزم یعنی لا دینی دوسرے نیشنلزم یعنی قوم پرستی تیسرے ڈیموکریسی یعنی حاکمیت جمہور پہلے اصول کا مطلب یہ تھا کہ مذہب اور اس کے خدا اور اس کی تعلیمات کا کوئی تعلق سیاسی اور اجتماعی معاملات سے نہیں ہے اہل دنیا اپنی دنیا کے معاملات خود اپنی ثواب دید کے مطابق چلانے کے مختار ہیں جس طرح چاہے چلائیں اور انہیں چلانے کے لیے جو اصول قوانین نظریے اور طریقے چاہیں بنائیں خدا کو نہ ان معاملات میں بولنے کا کوئی حق اور نہ ہمیں اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا البتہ اگر کوئی بڑی مصیبت کبھی ہم پر ٹوٹ پڑے تو یہ بات سیکلرزم کے خلاف نہیں ہے کہ ایسے وقت میں خدا کو مدد کے لیے پکارا جائے اور اس صورت میں خدا پر فرض آئد ہو جاتا ہے کہ ہماری مدد کو آئے دوسرے اصول کا مطلب یہ تھا کہ جس مقام سے خدا کو ہٹایا گیا ہے وہاں قوم کو لاکر بٹھایا جائے قوم ہی معبود ہو قوم ہی کا مفاد میار خیر و شر ہو قوم ہی کی ترقی اور اس کا وقار اور دوسروں پر اس کا غلبہ مطلوب و مقصود ہو اور افراد کی ہر قربانی قوم کے لیے جائز بھی ہو اور واجب بھی اس کے ساتھ قومیت کا جو تصور ہمارے بیرونی آقاوں نے یہاں درامت کیا وہ غیر مذہبی وطنی قومیت کا تصور تھا جس کے ساتھ مل کر قوم پرستی کا مسلک کم از کم ہمارے لیے تو کریلا اور نیم چڑھا ہو گیا کیونکہ جس ملک کی عبادی کا تین چوتھائی حصہ غیر مسلم ہو اس میں وطنی قومیت کی بنیاد پر مذہب قوم پرستی کا رواج سریح طور پر یہ معنی رکھتا تھا کہ یا تو ہم سیدھی طرح ہی نہیں بلکہ پرجوش طریقے سے نامسلمان بنے یا پھر مذہب قوم پرستی کی روح سے کافر یعنی غدار وطن قرار پائیں تیسرے اصول کا مطلب یہ تھا کہ قومی ریاست میں جس مقام سے مذہب کو بے دخل کیا گیا ہے وہاں جمہور قوم یعنی اکثریت کی رائے کو اس کا جانشین بنایا جائے اکثریت مذہب سے قطع نظر کرتے ہوئے جسے حق کہے وہ حق اور جسے باطل کہے وہ باطل اکثریت ہی کے بنائے ہوئے اصول اور قوانین اور زوابط قوم کا دین ہو اور اکثریت ہی اس دین میں رد و بدل کی مختار ہو دینی کتب کی مزید آڈیوز اور مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل منٹورز اکیڈیمیا کو ابھی سبسکرائب کر لیں